آج کوٹ ہمارے دیس کو مدیم عدد نمشکار اسلام علیکم ناظرین پل پل نیوز کے نیوز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اپنوں الہباد ہائی کوٹ نے ٹھیک اسی طریقے سے فیصلہ سنایا جس فیصلے کا مسلم سمدائے کے لوگوں کو ڈر تھا جی ہاں علاباد ہائی کورٹ نے مسلم پکشکاروں کی تمام دلیلوں کو خارج کرتے ہوئے ہندو پکشکاروں کی دلیلوں کو سننا لازمی سمجھا ہے اور جب لازمی سمجھا ہے تو تمام طریقے سے وشنو جین اور ہندو وادی سنگتن کے جتنے بھی وکیل تھے کورٹ پریسر میں ہی ہر ہر مہادیو کے نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور کس طریقے سے اتصا اور جشن منایا جا رہا ہے جیسے کوئی میدان پتے کر لیا ہو یہ کورٹ پریسر کی تصویریں حساب جس پر سوال اٹھنا لازمی ہو چکا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈال آج کورٹ نے ہمارے سارے آرگومنٹس کو مان لیا ہو مسلم پس کی اپلیکیشن ریجز کر دیا ہے پلیسز آف ورشیپ ایڈ کی ان کی جو پلیٹ اس کو خارج کر دیا ہے وف ایڈ کی پلیٹ کو خارج کر دیا ہے کورٹ نے کہا ہے کی سوٹ مینٹینے بل ہے اب اس بابلے کی عدلی سنوائی 22 نوک ہوگی اور ایویڈنس لیڈ کی جائے گی تو دوستو آپ نے دیکھا وشنو جین اور تمام وکیل کس طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہندو پکشکاروں کی دلیلوں کو رکھ لیا گیا ہے مسلم پکشکاروں کی تمام دلیلوں کو خارج کر دیا ہے اور ہر ہر مہا دیو جیش شریرام کے نارے کوٹ پریسر میں لگائے جا رہے ہیں اور حالانکہ اس وڈک کا اس ججمنٹ کا ہر کسی کو اندازہ تھا کہ کس طریقے سے الہاباد ہائی کوٹ فیصلہ لے گا کیونکہ مسلمانوں نے وہ طور بھی دیکھا جہاں سارے ثبوت بابری مسجد کے فیور میں ہونے کے بعد دیش کا سروچ نیالے ثبوتوں کے آدھار پر فیصلہ نہ دے کر کے آستہ کی بنیاد پر فیصلہ سناتا ہے اور جب سروچ نیالے ہی اس طریقے کے قدم کو اٹھائے گا تو جلہ اس طریقے یہ عدالت اگر ایسا بڑک دے دیں گے تو حیرانگی والی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہر کسی کو اس بات کا ڈر تھا اور اسے بہخوبی انجام دینے کا کام الہاباد ہائی کوٹ دعا کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے تمام دلیلیں کوٹ میں رکھی گئی ہیں پہلے اس پر نظر ڈال لیجئے اور مسلم پخشکاروں نے کیا دلیلیں رکھی تھی جسے خارج کیا گیا اور ہندو پخشکار کی دلیلوں میں کیا کچھ تھا جس کو کوٹ نے سننا لازمی سمجھا ہے وارانسی کے جیانویاپی شرنگار گوھری ویباد میں آگے سنوائی جاری رہی گی وارانسی جلہ کوٹ نے کہا ہے کہ یہ کیس سننے لائک ہے کوٹ نے ہندو پخش کی دلیلیں مانی ہے اور مسلم پخش کی آپتیوں کو خارج کر دیا ہے کوٹ نے مانا کہ یہ ماملہ 1991 میں ورشپ ایکٹ کے تہت نہیں آتا اب جلہ کوٹ 22 ستمبر کو اس ماملے میں اگلی سنوائی کرے گی نیچے تمام چیزیں جو ہیں کوٹ کے آدیش کی کوپی دی گئی ہے جس کو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کوٹ کے فیصلے کے دوران ہندو پخشکار کے وکیل حری شنکر جین اور وشنو شنکر جین کوٹ میں موجود تھے حالانکہ مکہ یاچی کا کرتا راکھی سنگھ موجود نہیں تھی جج نے کل 62 لوگوں کو کوٹ روم میں موجود رہنے کی اجازت دی تھی اس ماملے میں 24 اگست کو ہندو اور مسلم پخش کی بحث پوری ہو گئی تھی اس کے بعد ورانسی کے جلہ جج اکے وشویش نے 22-12 ستمبر یعنی آج تک کے لیے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا ورانسی کے پولیس آیوکت اے ستی جنیش نے فیصلے سے پہلے بتایا تھا شہر کے سمویدنشل علاقوں میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے شہر میں ہندو مسلم کی ملی جنی آبادی والے علاقے میں پولیس فورس تینات کی گئی تھی پولیس نے کچھ علاقوں میں بیتی رات سے ہی کشت بڑھا دی تھی تاکہ آدیش کے بعد قانون ویوستہ کے حالات نہ بگڑے فیصلے کے مدنظر پورے شہر کو ہائی الٹ پر رکھا گیا تھا سوشل میڈیا کی مونٹرنگ کی جا رہی ہے جلہ عدالت پریسر نے خاصہ چوکسی برکتے ہوئے بم نیرودھک دستہ اور ڈاپ سکواڈ کی بھی تیناتی کی گئی تھی تاکہ کسی طریقے کا پوال نہ مچے پانچ ہندو مہیلاؤں نے گیانویا پی مسجد پریسر میں موجود ہندو دیوی دیوتاوں کی پوجا کی انمتی مانگی تھی ان مہیلاؤں نے خاص طور پر شرنگار گوری کی ہر دن پوجا کرنے کی اجازت چاہیے تھی کوٹ آدیش پر مسجد میں سروے بھی کیا گیا تھا سروے کے بعد ہندو پخش نے دعویٰ کیا تھا کہ مسجد کے تیخانے میں شیولنگ موجود ہے جبکہ مسلم پخش نے اسے فکبارہ بتایا تھا اٹھارہ اگست دو ہزار اکیس کو پانچ مہیلائیں گیانویا پی مسجد پہنچتی ہیں ماشنگار گوری گانیش جی ہنواز جی شمیت پریسر میں موجود انے دیوتاوں کی رو جانہ پوجا کی اجازت مانگتے ہوئے کوٹ پہنچی تھی ابھی یہاں سال میں ایک بار ہی پوجا ہوتی ہے ان پانچ یاچکہ کرتاؤں کا نطرت ڈلی کی راکھی سنگھ کر رہی ہے باقی چار مہیلائیں سیتہ ساہو منجو ویاس لکشمی دیوی اور ریکھا پاٹھک بنارس کی ہے 26 اپریل 2022 کو پارانسی سیویل کوٹ نے گیانویا پی مسجد پریسر میں شرنگار گوری اور انیے دیو ویگرہوں کو ستیابن کے لیے ویڈیو گرافی اور سروے کا آدیش دیا تھا مانتہ ہے جیب نے کاشی وشنات مندر کا ایک حصہ توڑ کر گیانویا پی مسجد بنوائی تھی کچھ اتیازکار کہتے تھے کہ چوتھوی صدی میں جانپور میں شرکی سلطان نے مندر کو تڑوا کر گیانویا پی مسجد بنوائی تھی جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے کہیں گئیں اس کے ثبوت نہیں تھے پھر بھی اتیاز کے پنوں کو نظرانداز کرتے ہوئے جج کے ججمنٹ نے ہر کسی کو حیران کر دیا تو وہیں گیانویا پی مسجد بنوائی گئی تھی مسجد اور وشنات مندر کے بیچ دس پیٹ گہرا کونہ ہیں جسے گیانویا پی کہا جاتا ہے اسی کونے کے نام پر مسجد کا نام پڑا سکند پران میں کہا گیا ہے کہ بھگوان شیف نے سویم لنگا ویشیق کے لیے اپنے ترشول سے یہ کونہ بنوائی تھا شیف جی نے یہیں اپنی پتنی پارواتی کو گیان دیا تھا اس لیے اس جگہ کا نام گیانویاپی یا گیان کا کونہ پڑا کہ وندتیوں عام جنمانس کی مانتاؤں میں یہ کونہ سیدھے طور پر پورانے کال سے جڑتا ہے ان تمام دلیلوں کو رکھ لیا گیا مساجد کی کمیٹی کی جوابی بحث 22 اگست سے لگاتار جاری تھی مسلم پکش نے کہا تھا کہ ورش 1936 میں وقت بورٹ کا گٹھن ہوا تھا ورش 1944 کے گجٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ گیانویاپی مسجد کا نام شاہی مسجد آلمگیری ہے سمپتی شہنشاہ آلمگیری یعنی اورنجیب کی تھی وقت کرانے والے کے طور پر بھی بادشاہ آلمگیر کا نام درس تھا اس طرح سے بادشاہ اورنجیب تورا 1400 سال پرانی شرعی کانون کے تحت وفت کی گئی ہے دان دی گئی ہے یعنی کہ سمپتی پر ورش 1669 میں مسجد بنی اور تب سے لے کر آس تک وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا اس کے علاوہ 83-84 میں انگریجوں کے شاشنکال میں جب بندوبست لاغو ہوا تو سربے ہوا اور آراجی نمبر بنایا گیا نمبر 9130 میں اس سمیہ پہ دکھایا گیا تھا کہ وہاں مسجد ہے قبر ہے قبرستان ہے مزار ہے اور کونہ بھی ہے پرانے مقدموں میں بھی یہ تیہ ہو چکا ہے کہ گیانوی آپنی مسجد وقت کی پروپرٹی ہے ان تمام دلیلوں کو خارج کر دیا گیا سرکار بھی سے وقت پروپرٹی مانتی ہے اسی وجہ سے کاشی وشونات ایکٹ میں مسجد کو نہیں لیا گیا ورش 2021 میں مسجد اور مندر پرابندن کے بیٹ زمین عدلہ بدلی ہوئی وہ بھی وقت پروپرٹی مان کر ہی کی گئی تھی اس لئے امار شنگار گواری کا مقدمہ سیویل کوٹ میں سنوائی یوگیاں نہیں ہیں یہ تمام چیزیں کوٹ کے ذریعے سامنے آئیں اور اس کا اندازہ ہر کسی کو تھا کہ کوٹ کا ورڈک کے آئے گا اب آگے کس طریقے سے کیس کو لے کر کہ مسلم پکشکار جائیں گے اور کیا ایک بار پھر سے جس طریقے سے پابری مسجد کو جاتے ہوئے مسلمانوں نے دیکھا گیان ویابی مسجد بھی اسی طریقے سے ہر فیصلے کے پات اپنے حق میں فیصلہ کر لیا جائے گا میں تمام ریپورٹوں سے جڑ کر کے آپ لوگوں کو ربرو کراتے رہوں گا دیجئے ازاست